اسلام علیکم دوستو آج ہم گیزر کے جیٹ تبدیل کرنا سکھیں گے اگر آپ گھر کی گیس میں گیزر کو آن کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اور ایل پی جی سلنڈر میں چلانا چاہ رہے ہیں تو بہت ایزی سے کر سکتے ہیں صرف دو پیچ اوپن کرنے ہیں اور آپ گیزر کے جیٹ تبدیل خود کر سکتے ہیں یہی کام اگر بار سے کروائیں گے تو آپ تو تقریباً ہزار سے بارانسو روپیز لے لیا جائے گا لیکن اگر آپ خود کریں گے تو بیس روپیہ کا جیٹ آئے گا جتنے جیٹ ہوں گے آپ نے وہ تبدیل کر دینے ہیں کچھ گیزر میں چھے ہوتے ہیں کچھ گیزر میں تیرہ ہوتے ہیں میں بیک کیمرے سے آپ کو جیٹ کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ میں شارڈ ویڈیو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اور مکمل کورس جو ہے صرف ایک ویڈیو کا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ریپیرنگ سکھا دی ہوئی ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جو بھی پرابلم ہوگی صرف ایک ویڈیو میں آپ کو اس کا حال ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر جانا ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لنا تاکہ اسی طرح کے کورس آپ تاکہ پہنچتے رہے ہیں میں آپ کو پلمبر ورک لیکٹیشن اور ہوم ورک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سکھا رہا ہوں چلیں آئے اب ہم ورکنگ کی طرف جاتے ہیں یہ گیزر میں نے اوپن کی ہے میں اوپن کر کے دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیٹ پہ لے آپ کو دکھاتا ہوں دونوں میں فرق جو الپی جی ہوتا ہے اور گھر والا گیس ہوتا ہے یہ دیکھیں جو رائٹ سیڈ والا ہے یہ آپ گھر والے گیس میں اگر گیزر کو یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے جیٹ ہوتے ہیں اور لیف سیڈ والا جو ہے وہ سلنڈر والا جیٹ ہے اس قسم کے دو ہی جیٹ ہوتے ہیں دو ہی برائٹی ہوتی ہیں جس پہ بھی آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے اگر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں یہ والا گیزر الپی جی میں ہم چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے جیٹ تیرہ لگے ہوئے ہیں اور اسے اوپن کرنا بہت آسان برکہ ہے یہ دو پیچ لگے ہوگے جو میں پیچ کاز کے ساتھ اوپن کر رہا ہوں یہ پیچ ہے اور ایک اس کے نیچے لگا ہوا ہے یہ دو پیچ ہے آپ نے صرف اونلی اوپن کرنے ہیں آپ کا یہ برنل باہر آجائے گا اور اس وائر سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو دو پیچ یہ دیکھیں اس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور دو ہی پیچ اس کی دوسری طرف لگے ہوئے ہیں چار پیچ یہ اوپن کرنے ہیں یہ باہر آجائے گا پھر ایزی سے ہی آپ اچھے رمو کر سکتے ہیں جیٹ آپ کو تقریباً جو ہے آپ کو بیس رپے میں ملے گا کسی علاقے میں تیس رپے کا ہوگا یا پندرہ رپے کا ہوگا لیکن ہمارے علاقے میں بیس رپے کا ہے کیونکہ کمٹس میں مجھے بار بار ریٹ کا فرق ہی بتاتے رہتے ہیں اس لئے میں آپ کو ریٹ کنفرم نہیں دے رہا یا دیکھے پیچسی سیمپلی باس اوپن کرنے ہیں پیچ کس کی مدد سے آپ مکمل گیزر کو انسٹرنڈ گیزر کو رپے کر سکتے ہیں اتنا مشکل بارک نہیں ہے لیکن یہ فراد بہت زیادہ ہو رہا ہے ہر پلمبر ہر الیکٹریشن ہر ایسی فریج والا انسٹرنڈ گیزر کی رپے رنگ کر رہا ہے سروس کر رہا ہے سینٹر بنائے ہوئے ہیں لیکن میں ہر راز فاش کر کے آپ کو ویڈیو دیتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے اپنے گھر کا کام خود کر سکیں اور فراد سے بچ سکیں یہ دیکھیں جیٹ تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دو پیچ ہی اوپن کی ہیں سامنے آپ کے سالہ برنر اوپن ہو گیا اور سکرو رینچ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ایزی سہی یہ رموو ہو جاتے ہیں لیف سیڈ کو اگر آپ کمائیں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے رائی سیڈ کو اگر آپ کریں گے تو یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے سکرو رینچ کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا لود کرنا ہے پھر ہاتھ کی مدد سے آپ اسے بہت ایزی لیف رموو کر لیں گے پلاس کے ساتھ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں جیٹ تبدیل کرنا کوئی تنا مشکل برگ نہیں ہے شارڈ سے شارڈ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ تاکہ آپ کا وقت بھی بات سکے اور آپ کو سمجھ بھی جا سکے اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کر کے جناب اور چینل کو سبسکرائب کر لنا اگر مجھ سے اور پلمبر ورک لیکٹیشن ہوم ورک سیکھنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے اوپن کیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں فکس آپ نے خود کرنا ہے اسی طرح فکس ہو جائے گا میں آپ کو فکس کرنا نہیں سکھاؤں گا کیونکہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے بس آپ کو سمجھ آجائے تو یہی میرے لئے بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح آپ نے فکس کر دینا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں اس کے سکس جیٹ ہوتے ہیں تاکہ ڈیفرنٹ کی وجہ سے آپ پریشانہ ہو جائیں ٹھینکی جورو بچنگ اللہ حافظ